دوستو آج ہم ہلتھ سوندھت کئی چیزوں کی جانکاری دینے جا رہے ہیں جو آپ کے سریر کے لیے اور مستش کے لیے بہت ہی لاب کاری ہے آج آپ کو ہلتھے ڈائیٹ سوندھت کئی چاہیے سے آپ کو عوگت کریا جائے گا جو آپ کے لیے بہت ہی لاب کاری ہوگا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے یہ ساری ہلتھی ڈائیٹ چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے فرات مکتہ ہمارے لئے ہیلتھ ہے اگر ہیلتھ ہی صحیح نہیں رہا نیم فیم منی کا گیا فائدہ اس لئے ہیلتھ سے بڑھ کر ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو آئیے جانتے ہیں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں تلی ہوئی چیزیں بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے جیسے پکوڑے فرانٹے ٹکی چارٹ فل گئی سموسہ آ دیں اور ہمیں جنگ فوڑ بھی نہیں کھانا چاہیے ہمیں آپ کو یہ بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے آپ اسے فری طرح سے بند کر دیں لیکن ہاں مینے میں ایک دو بار یا تین چار بار کھان سکتے ہیں لیکن اسے ہفتے میں تین سے چار دن یا ہر دن بلکل بھی سامل نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے سریر اور دماغ کے لئے بہت آنکارک ہوتا ہے ہلتھی ایڈنگ ہیوٹس آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ایسی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جسے آپ کو کھانے سے فریج کرنا چاہیے جیسے بھی کی پیکٹ والے چیزیں بلکل بھی مت کھائیں کیونکہ اس میں ہر نکارک کیمکٹس ملا ہوتا ہے جو ہمارے سریر اور مستس کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دم سے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا لیکن ہاں دھیرے 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 آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں اس کے جگہ آپ اور بھی کئی سوست آہار چیزیں کھان سکتے ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ہیلڈی ڈیر سے جوڑی چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بستار سے بتانے جا رہے ہیں کہ صبح سے رات تک آپ کو کیا کھانا چاہیے جس سے آپ ہر پل پوری طرح سوست اور اٹھو رہ سکیں تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے صبح اٹھ کر ایک سے دو گلاس پانی جرور پیئیں اس کے بعد آپ چاہے کافی ناریل پانی یا نیوو پانی لے سکتے ہیں آپ صبح آٹھ دس سکے میں بے کھان سکتے ہیں صبح آپ چالی سے پتالیس منٹ تک تھوڑا تیجھ چلیں صبح ہوا کرنے کے لئے آپ پرتی دن جائیں صبح کا ناستہ آپ کو کیا لینا چاہیے آئیے جانتے ہیں سٹفڈ روٹی ہوا انڈا دودھ میٹھی لسی ہلدی والا دودھ فروٹ اتیادی آپ لے سکتے ہیں دوبار کا بھوجن آئیے جانتے ہیں کیا لینا چاہیے آپ کو تھوڑے سے سپید مکھن کے ساتھ آپ روٹی لے سکتے ہیں ہرے سبجیاں دال یا پنیر کی سبجیاں آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں دہی یا ایک کٹوری ریتہ لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ایک مٹھائی کھا سکتے ہیں سمکان آستہ آپ چاہے کافی لسی دودھ ہونے چنے سکھے میوے اوبلے انڈے گناہ یا اہم یا انار جوز ادلی لے سکتے ہیں دوبار کا بھوجن آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑے سے سفید مکھن کے ساتھ آپ روٹی لے سکتے ہیں ہرے سبجیاں دال یا پنیر کی سبجیاں آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ مندہی یا ایک کٹوری ریتہ لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد ایک مٹھائی کھا سکتے ہیں سمکان آستہ آئیے جانتے ہیں آپ کو کیا لینا چاہیے آپ چاہے کافی لسی دودھ ہونے چنے سکھے میں اوبلے ہنڈے گنہ گنہ یا آم یا آنار کا جوز آدھ لے سکتے ہیں رات کا کھانا روٹی گھی یا سفید مکھن کے ساتھ لے سکتے ہیں ایک کٹوری سودھی سبجی جس میں زیادہ نمک نہ ہو ایک کٹوری دال صلاح سو سے ایک سو پچاس کرام تک اور ایک مٹھائی کھانا کھانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب جرور کریں